سبسکرائب کیجئے سپورٹس ایج یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ اب بھی مہندر سنگھ دھونی کو ایک مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارتی ٹیم نیوزیلینڈ کی ٹیم کے خلاف چاہ کر بھی سیمی فائنل مقابلے کو نہیں جیت پائی اس کے پیچھے کا سب سے بڑا کرن تو یہی مانا جا رہا ہے کہ بھارتی ٹیم کی ناکامیاب بلے بازی ہم سبھی جانتے ہیں کہ مقابلے کی شروعات سے بھارتی ٹیم کی بلے بازی کتنی زیادہ کمزور ہے اس کے بعد مہندر سنگھ دھونی نے اچھی بلے بازی تو کری جڑے جا کے ساتھ مل کر لیکن پھر وہ بھی اپنی ٹیم کو چاہ کر نہیں جتا سکے ہر بار کی طرح اس بار بھی بھارتی ٹیم کی ہار کا سارا ٹھیک رہا فوڑا جا رہا ہے تو مہندر سنگھ دھونی کے سر پر لیکن دوستو اس بار بھارتی ٹیم ورلڈ کپ سے باہر ہوئی ہے کئی نہ کئی بھارتی ٹیم کے سبھی پریمیوں کو کافی زیادہ ٹھیس پہنچی اور بھارتی ٹیم کے دگج کھلاڑی بھی مہندر سنگھ دھونی کے خلاف اتر گئے ہیں آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم کی اس ہار پر اب بھارتی ٹیم کے ہی دگج کھلاڑی جیسے کی گاوزکر وریندر سہواگ گاؤنگلی اور لکشمن نے بھی اپنی ٹپنی دے دی ہے اور انہوں نے دھونی کے سنیاس کو لینے پر کافی زیادہ بڑی باتیں کہہ دی کچھ دگجوں نے دھونی کا ساس دیا تو وہیں کچھ دگج چاہتے ہیں کہ دھونی اب سنیاس لینے سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ سنیل گاوزکر نے باتشت کرتے ہوئے کہا اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کے خلاف ہماری بلے بازی شروعات صحیح کافی زیادہ لڑکھڑا گئی تھی لیکن مہندر سنگھ دھونی بھارتی ٹیم کے ایک فینشر کھلاڑی ہیں ان کی پوری بھومی کا بنتی ہے کہ وہ انتیم گین تک بھارتی ٹیم کو جتائیں تاتھی اگر وہ تھوڑی تیز ترار بلے بازی کرتے تو شاید جڑے جا پر پریشر کم ہوتا مجھے لگتا ہے کہ اب دھونی کی جگہ کسی اور کھلاڑی کو لینی چاہیے دوستو صرف اتنا یا نہیں سور آف گاؤنگلی نے بھی دھونی پر باتشت کرتے ہوئے کہا تعریف کرنا چاہتا ہوں رویندر جڑے جا کی جس طریقے سے اس مقابلے میں وہ کھیلے وہ واقعی میں قابلے تعریف ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر مہندر سنگھ دھونی تھوڑی تیز ترار پاری کھیلتے یا پھر جڑے جا کا ساتھ کریس کے ایک چھوڑ سے بھرپور طریقے سے نبھاتے اور بڑے شوٹس لگاتے رہتے تو شاید بھارتی ٹیم کے پاس اتنا زیادہ لکش نہ بچتا اور اتنا زیادہ پریشر بھی نہ ہوتا مجھے لگتا ہے کہ دھونی کی دھیمی بلے بازی بھارتی ٹیم کی ہار کا مکھے کارن رہی دوستو وریندر سہواگ اور لکشمن دھونی کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ سہواگ نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا سب سے پہلا سوال تو کپتان ورات کولی با کوچ روی شاستری سے کہ مہندر سنگھ دھونی جیسے امدہ کھلاڑی کو ساتھ نمبر پر بھیجنے کا کیا تک بنتا ہے مانا کی دھونی بھارتی ٹیم کے لئے ایک فنشر کھلاڑی کے طور پر ہیں لیکن اگر وہ پانچوے نمبر پر بھی بلے بازی نہیں کرنے آ رہے تو کہی نہ کہ ان پر پریشر زیادہ ہو جائے گا اور جب کھلاڑی انتیم پلوں میں بلے بازی کرنے آ رہے ہیں تو آپ ان سے اتنی بڑی پاری کی اپیکشا کیسے کر سکتے ہیں میرے نظریے میں دھونی نے بلکل ٹھیک بلے بازی کری اور انہیں آگے کرگٹ کھیلنا چاہیے دوستو صرف اتنا ہے نئی وی وی ایس لکشمن کا بھی یہی ماننا ہے انہوں نے تو میچ کے دورانی انٹرویو میں کہا تھا جس طریقے سے بھارتی ٹیم نے شروعات سے ہی اپنی بلے بازی کو پوری طریقے سے تہس نیس کر لیا تھا میڈل آرڈر کے کھلاڑی تک بھارتی ٹیم کو سو رنوں تک نہیں لے جا پائے تھے اس نظریے کو تو یاد رکھتے ہوئے مہندر سنگھ دھونی اور رویندر جڑے جانے ایک بہتی شاندار پاری کھیلی متہ دل سے تعریف کرنا چاہتا ہوں ان دونوں ہی کھلاڑیوں کی اور جو کوئی یہ سوچتا ہے کہ مہندر سنگھ دھونی اسحار کے ذمہ دار ہیں وہ پہلے یہ جان لے کہ دھونی چوتھے یا پانچھے نمبر پر بلے بازی کرنے نہیں آئے تھے ساتھوے نمبر پر کھیلنے آئے تھے مہندر سنگھ دھونی اور بھارتی ٹیم کو لگ بگ جتا ہی چکے تھے پر انتو پھر قسمت کا ساتھ نہ ملنے کی وجہ سے وہ آؤٹ ہوئے مجھے لگتا ہے کہ دھونی کو ابھی بھی کافی کرکٹ کھیلنا باقی ہے دوستو اب کرکٹ کی دنیا کے دگج کھلاڑی بھی دھونی کا سپورٹ کر رہے ہیں یا پھر انہیں سنیاس لینے کی صلحہ دے رہے ہیں لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اس ہار کے بعد کیا مہندر سنگھ دھونی کو اب سنیاس لینا چاہیے یا نئی سبات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور ایسی سبھی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنے بات